احمد علم القرآن سکھ پڑھیں گے آئیے قرآن پاک کھوڑ لیجئے آج کے سبقیب تضاہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارائیتم قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ان اہلکنی اللہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حرف اظہار میں سے اظہار ہوگا اہلکنی اللہ اللہ کا لام مرتب رجائے گا ان اہلکنی اللہ ان اہلکنی اللہ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ وَمَن مَعِيَا او رَحِمَنَا نین پر آواز ناک میں جائے گی غنہ ہوگا وَمَن مَعِيَا او رَحِمَنَا وَمَن مَعِيَا او رَحِمَنَا فَمَن يُجِیرُ الْكَافِرِينَ آواز ناک میں جائے گی اذا غامل غنہ ہوگا فَمَن يُجِیرُ الْكَافِرِينَ فَمَن يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ نون ساکن کے بعد عین ہے حروف اظہار میں سے اظہار ہوگا فَمَن يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ فَمَن يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ شباش قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا 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 بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ نون ساکن کے بعد ہاں ہے خروف اظہار میں سے یہاں پر اظہار ہوگا آواز ناک میں جاری نہیں رہے گی ضَلَالٍ مُّبِينٍ یہاں پر تنوین کے بعد میم اور میم پر تشتید یہاں پر غنہ ہوگا مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ نون ساکن کے بعد ہمزہ اظہار ہوگا اِنْ أَصْبَحَ مَا أُوْكُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَا أُوْكُمْ بڑی مد ہے بدے متصل یہاں پر اس کو لمبا کریں گے اِنْ أَصْبَحَ مَا أُوْكُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَا أُوْكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينَ یَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينَ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينَ یہاں پر ہم یَأْتِيكُمْ کو بِمَاء کے ساتھ ملا رہے ہیں یہاں اقلاب ہے اور آواز ناک میں جائے گی بِمَاء کے اوپر بڑی مد ہے بدے متصل اس کو کھیج کے پڑھیں گے اور پھر ہم حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے تنوین ہے اس کے بعد میم آ رہی ہے یہاں پر بھی غنہ ہوگا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينَ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينَ ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے صورت الملک کی آخری تین آیات پڑھی آئیے اب انہیں آیات کی اطلاع و سمات فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ أَهْلَكَ لِيَا اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَا وَرَحِمَنَا فَمَنْ يُدِيرُ وَكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَا الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّنَا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ هُوَا فِي ضَلَالٍ مُبِيرٍ قُلْ أَوَيْتُمْ اِلْ مَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ صدق اللہ العظیم ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے صورت الملک کی آخری تین آیات پڑھی بعد میں آپ نے انہی تین آیات کی تلاوت بھی اسمات فرمائی آج کی تلاوت میں جو لہجے میں نے پیش کیے اس میں حجازی اور نہوند شامل تھے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ لائنا